پہلی جمعہ کو اور اس سے بھی ایک چیز ہے جس کی حبتہ اللہ جلل شاہد رہو نے بڑی تاقید کی ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل کے ساتھ مثالوں کے ساتھ سمجھایا ہے اور وہ چیز لازم اور ضروری ہے یعنی آدمی تکبر سے بجائے اپنے آپ کو بڑا سمجھنے سے بجائے بہت بڑی بات یہ بہت بڑی نعمت ہے اور پھر حبتہ اللہ جلل شاہد رہو کے سامنے تکبر کرنا یہ تو کفر کا درجہ بن جاتا ہے یہ تو اسلام سے موفر نہ ہے مسلمان سے ایسا نہیں کرتا ہے کہ اللہ جلل شاہد رہو سے تکبر کرتا ہے سامنے تکبر کرتا ہے لیکن لوگوں کے سامنے بھی اپنے آپ کو بہت کم سمجھنا اور پھر اپنے اتنی خوشش کرنا کہ اپنے دل کو یہ یقین ہو جائے کہ میں لوگوں کے سامنے کمزور ہوں لوگ اچھے ہیں خوشش کرنے سے انشاءاللہ یہ بات مل جاتی ہے بہت خوشش کرنا پڑتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے ذریعے سے بھی اس کو سکھایا ایک دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک میں آتی ہے اللہم احشورنی اللہم احجینی مسکینوں و امتنی مسکینوں و احشورنی اللہم احجینی مسکین یہ اللہم یہ مسکین جندہ رکھ مسکین کا معنی یہاں بے پیسہ نہیں غریب نہیں مسکین کا معنی کہ آجز آجز بن کر شاہے بظاہر ہے تو کوئی کمال نہیں کمالات تو سارے اللہ تعالی کے لئے ہیں لیکن اگر کوئی ہمارے ہماری سمجھ میں لائے بھی کوئی کمال تو باقی کوئی علم کی رباس ہے کوئی بزروی ہے کوئی بزروی ہے کوئی علمی لائن ہے پیسہ ہے مالداری ہے یہ سارے جو ہے دنیاں گندر مڑائی کے سامان بن جاتے ہیں علم کتنا بھی ہو لیکن احساس سمجھے گی کچھ نہیں حق تعالی جل لسان ہوں نے عطا فرمایا ہے چنانچہ قرآن پاک میں بھی ہے کہ تم ماں کی پیٹ سے لے کر نہیں آئے تھے ہم نے تم کو دیا اور پھر جب جاؤ گے تو خاموسی کے ساتھ جاؤ گے خاموسی کے ساتھ آئے خاموسی کے ساتھ آئے تو قائل میں تھا کچھ علم تھا کچھ بھی نہیں تھا اور جب جائیں گے تو بھی زبان کے اوپر کچھ علم نہیں تھا کوئی کلمہ پڑھا ہے یاد دلائے تو کلمہ زبان پر جاری ہو جائے اللہ کے فضل و کرم سے اور ساری چیزیں اتر کی حضر رہ جاتی ہے تو فرمایا اللہم احینی مسکینہ عزیز بن کر مجھے زندہی حضران لگوش اللہم احینی مسکینہ و امتنی مسکینہ اور مجھے مسکین بنا کریم تمہارا یعنی کیا مطلب میری موت دے وہاں تک میں مسکین رہوں عازیز ہوں اور پھر دنیا کی اندر متکبروں کو تکبر کرنے والوں کو بڑھائی کرنے والوں کے ساتھ رہنا پسند نہ کریں وحشر نی فی زندہی المسکین میرا حشر کر مسکین کے ساتھ بار بار کراؤں کے مسکین سے مراد یہاں غریب نہیں ہے بے پیسہ نہیں ہے پھنکی والا یعنی پیسے کا یہاں کوئی بحث نہیں ہے یہاں آجز اتنا آجز بن جائے کروڑوں میں چل رہا ہو لاکھوں میں چل رہا ہو لیکن کیا سمجھے گئے میں محت آجز ہوں اپنی چال سے ڈھال سے بات سے کتنا بھی بڑا علم ہو سارے دفتر علوم کے بھر لیے ہو سارے نکات یاد ہو قرآن پاک کے سارے علوم آگئے تو بھی کیا سمجھے یہ علمی لائیں ہیں اور اس کے علاوہ کتنی بھی بزرگی نفس بتاتا ہے اس لئے دعا بہت متصر ہے ہمیں سے یاد رکھنا چاہیے بہت مفید ہے اللہ مقینی سر نفسی اللہ میرے نفس کی شر سے مجھے بھی رفاظت دعا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا ہے آپ مانگتے تھے اور اللہ مقینی دوسری اس کی ساتھ اللہ معاسم نی من الشیطان اس کا وظیفہ اور تیسری دعا بھی ایک ساتھ وظیفہ ہونا چاہیے یا اللہ چون کچھ میرے دل میں خیال آئے تیری نافرمانی سے میری رفاظت سرما تو یہ دعائیں مانگتا رہے چاہے وہ دعا یاد نہ ہو تو اپنی زبان میں مانگی اللہ تعالی سنتے ہیں قبول فرماتے ہیں اللہ نفس کی شرارت سے شیطان کی شرارت سے بہت مڑے نفس شیطان زد کریمہ راہیمن رحمت باشت شفاعت خواہیمن یہ اللہ نفس اور شیطان دونوں نے مل کر میرا راستہ مار دیا شیخ فردین ابتار رحمت اللہ اتنے بڑے وضوح اللہ والے ہیں ان کا یہ شہر ہے پرنامہ میں نفس اور شیطان نفس اور شیطان نے زد مار دیا کریمہ کریم راہیمن میرا راستہ ادھر سے شیطان ذرا سے بات کرلوں تو فخر آجائے فخر چھوڑ دوں تو پھر یہ غرور آجائے کہ میرے کو فخر نہیں ہے اخلاص اتیار کرلوں تو میں بہت بڑا مخلص ہوں ان سب چیزوں کو مٹھا دوں ہی نہیں تو کام کیسے بنے گا تو یا اللہ کام آپ کے فضل و کرم سے بنے گا ہمارے کرنے سے اللہم مغفرت اوصعو من ذنوبی ورحمت ارزا اپنے عمال عمال کرتا ہوں لیکن یہ آپ کے فضل و کرم سے آپ نے توفیق دیئے یا اللہ اس کے بڑھا لیکن میرا سہارا اس پر نہیں ہے میرا سہارا کی سپر ہے اور اگر آپ عمال کو سباب بھی بنائے تو یہ عمال کا فرمانا بھی کیا ہے آپ کے دیکھو انسان کتنی مدت تک پڑھتا ہے سسی کے ساتھ پیچھوڑ دیتا ہے آئیس آئیس پہلے پڑھتا تھا خوب پڑھتا تھا خوب پڑھتا تھا ایک چیز بھی غائب ہوا یہ کیا ہوا یہ توفیق سل لی گئی کس وجہ سل لی گئی اللہ جللہ اللہ جللہ اس سے دعا کرتے رہے کہ اللہ جللہ ہماری توفیق سل جانا عمال میں بڑھتے جاؤ لیکن ہمارا سہارا اس پر نہیں عمال تو تیری محبت کیلئے کرتے ہیں تجھے یاد کننی کیلئے کرتے ہیں اس پر ہمارا دعامدار نہیں ہمارا دعامدار کیسے پر ہے تیرے فضل کرم پر ہے سب چیزوں کو جو ہے اپنے آپ سے کیا کر دے ختم کر دے اور مٹا دے اللہ کی مخلوق کے سامنے آجز بن کر رہے اپنی پیشلی زندگی کو یاد کر حضرت مولانا رمی رحمت اللہ اللہ علیہ بڑھے بزرگ ہیں آپ سندھی رہے تھے علمائی کرام اسے باتیں کتاؤں ہی پڑھتے ہوں اللہ والے ہیں بہت بڑھ یہ اللہ والوں کی باتیں جو ہے بہت پکی ہوتی ہے بہت پسیئی ہوتی ہے حکمت سے بھری ہوئی ہوتی ہے انہوں نے اس مسئلے کو ایک واقعیہ سے سمجھایا مسلمی شریف اندر ایک واقعیہ لکھا انہوں نے یعنی آدمی اپنے آپ کو کس طریقے سے کم سمجھے خریف کے سامنے یہ صفت اللہ تعالیٰ عطا فرمادے نہیں تو یا اللہ مرندے سے پہلے پہلے ہی عطا فرمادے تاکہ قبر میں اس کا سوال نہ ہو لیکن اگر ابھی سے ہو جائے بہت سے گناہوں سے حفاظت ہو جائے تو انہوں نے یہ سوال کی کو سمجھایا کہ شاہ محمود ایک بادشاہ تھا اور اس کا یا غلام تھا اس کے نام یہ آیاز یہ آیاز خلام تھا نوکر تھا لیکن اتنا ذہین اتنے دندار تھے یہ آیاز کہ بادشاہ کو اس کے ساتھ محبت ہو گئی یہاں سے ایک بات معلوم ہو جاتی ہے اللہ بہت بڑا ہے اللہ اکبر اللہ بہت بڑا ہے ہم سمجھ نہیں سکتے ہیں اللہ جس نے اللہ جل شان اپنی صفات سمجھائی قرآن پاک میں کہ سورج کا خالق شان کا خالق ابھی سورج تک جانے سے دریاؤں کا خالق یہ تو یہ نظر آتی ہے دریاؤں کے نگاہ کرو کیسا اللہ ہے کتنا مڑا اللہ ہے کتنے مڑے دریاؤں بنائے اور ہم کو کس طریقے سے چھوٹا کر کی بڑا سبرا اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا اللہ سے محبت کیا کریں گے تو دل میں فیال آتا ہے کہ اللہ میں ایک چھوٹا ایسا گندہ کی رہا کسی اوٹی ایک سے بھی چھوٹا بہت اور تجھ سے مانگتا ہوں تیری محبت یہ کیسے ہوگا دنیا کا بڑا باشتہ بن جاتا ہے تو اس کی دروازے تک بھی نہیں پھٹ گئی سکتے تو اللہ جللہ شاہر کہتے ہیں میں جتنا بڑا ہوں جتنا سخیوی ہوں محبت بھی کرتا ہوں تو ہم کیا کریں گے کہ جتنا پڑھتے ہیں جو بھی اللہ پاک تو حفی کتاب مائے درودی پاک ہونے کی توفی کتاب مائے تلاوتی قرآن کی جو بھی توفی کتاب مائے ان کے ذریعے سے کہا یا اللہ ہم تجھے یاد کرتے ہیں تیری محبت ہمارے اندر ہے تو بھی دے دے ہم طرف تو آیاز اور محمود بادشاہ یہ محمود بادشاہ کو بادشاہ ہوتی ہوئے غلام بن کر آیا تھا لیکن آزاد کر کے اپنی یہاں رکھ لیا اور محبت بہت محبتی بادشاہ کو اب یہ آیاز نے اس کا ایک کام یہ بھی تھا بہت سے رات کو جب سب کام سے فارغ ہو جاتا تھا سلطنت کی امور سے جب بادشاہ نے اس کو سوپل تو آدھی رات کو یہ تحجید کا حق تو ہوتا ہے تو آدھی رات کو اس نے ایک کمرہ بنوایا تھا روم ایک روم بنوایا تھا اس کو لوگ کیا تھا لوگ بھی بلائے تھا برابر آدھی رات کو جب سب سو جاتے تھے تو اس کو یہ جاگر کھولتا تھا اور اندر سے جاگر بن کر دیتا تھا اور پھر تھوڑی دیل کے بعد اندر رہتا تھا پھر باہر نکلتا تھا تو بادشاہ کی اور عراقین اور کام کرنے والے ان کو حسد تو تھا کیونکہ بادشاہ سے بہت خریب تھا حسد بھی بہت دری چیز ہے اللہم انیعوذ و بگن ہماری حفاظ سنما تو انہوں نے حسد کی کہ بہت بڑا مرتبہ یہ پالیا ہے یہ رات کو کیوں جاتا ہے یہ بادشاہ بھی سو جاتا ہے کسی کو خبر نہیں اندھیرے میں اس نے چوئی کی ہے بادشاہ کے پاس رہتا ہے تو کچھ کم کی چیزیں ہی رہی جاہا مورتی اندر رچے ہو اور سو جا کر وہ بڑا ٹھیک کردہ ہوگا کیونکہ رات کو جانا سب سو جائے تب اچھی لئے کہ ہم آپ کے پاس آئے ہیں آپ کی بلا یہ بات یہ بادشاہ کیا کیا کہ آپ کا بہت سارا خزانہ تیمتی سیمتی وہ حیاظ جس کو آپ بہت محبت کرتے ہیں اس نے شپا رکھا ہے کمرے میں اور اس کو وہ کھلتا بھی نہیں ہے اور تالہ بھی مزدود ہے ایسی اتنا بڑا تالہ مزدود رکھنے کی ضرورت کیا ہے کہ کل کمرہ خوتا تو ایسا ہی خوتا معمولی لوگ خوتا ایسا ہی دروازہ کلہ ہوتا پھر رات کو جاتا ہے دین کو کبھی نہیں اور رات کو جب سب سو جاتے ہیں ہمیں یقین ہیں کہ اس نے جو ہے گربڑی کی ہے اور یہ جو ہے آپ کے ساتھ محبت تو کرتا ہے لیکن یہ اندر اس کو جوڑ پڑ کر رہا ہے باستران کو تو یقین تھا کہ ایسا آدمی یہ نہیں لیکن پھر بھی باستران نے ملوگ پہلیا کہ اچھا ایسا کرو اس کو کہنا مت کس آج آج ہی رات کو ہم اکیلے ہوں تم اور میں یعنی تم جتنی شکایت کرنے والے وہ میں دروازہ کفل توڑ کر چلے جائیں گے اس کو بلائیں گی نہیں سب لوگ خوش ہو گئے کہ آج ہی پکڑا گیا جب رات ہو گئی تو اسی ٹائم کے اوپر باستران بھی اپنے دروازہ نکلا اور وہ حاسدین جو قیبت کرنے والے تھے وہ بھی نکلے دروازہ زلدی سے توڑنے کا سامن تو تھا ہی تھا توڑ دیا توڑنے کی وندر دیکھتا تو کچھ نہیں ہے ایک سیڑھی شاہدی چٹائی چٹائی کے معنی یہ کارپیٹ بھی نہیں ہے جو بہت گریب لوگ بشارے بشارتے ہیں گریب لوگ کیا بشارتے ہیں یا اللہ سرگار رضو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اس پر گزاری ایک مرتبہ حضور رضی اللہ تعالی انہوں کی ہنک میں ہنک میں ہنک سوا گئے گرمی کیا زمانہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خورتہ مبارک اپر کی سیادن نکالی تھی اور لیٹے ہو گئے تھے حضور رضی اللہ تعالی تو آپ بیٹھیں تو دیکھا ساری کمر کے اوپر وہ چٹائی کی نسان پڑ گئے ہیں رونے لگے حضور رضی اللہ تعالی آگے بڑی بات ہے لبنی بات ہے تو ایسی ایک معمولی چٹائی تھی اندر حضور رضی اللہ تعالی تو کس نہیں ہے جس پر پیمل لگے ہوئے یعنی ٹھیکے لگے ہوئے گندہ لٹکا ہوا تھا بہت معمولی تو تکھا کچھ نہیں بات ہے نکالی یہ آیا آتا ہے یہ چیز کی بات سے بیش ہی آتا ہے اس کا کبرہ سونے کا تو بہت شندار ہے کبرہ بھی شندار ہے یہ جو پورانی گدری جہاں تو کہاں اندر میں رکھا ہوگا تو کہا شلاللہ احضار لائے اعلات لائے اور خودنا شروع جائے ادھر خدا ادھر خدا کئی نام و نشان نہیں باشا کو تو یقین تھا کہ یہاں کچھ ہوگا نہیں لیکن تاکہ ان پر حجت قائم ہو جائے دل قائم ہو جائے ادھر ادھر خدا سب جگہ کچھ نہیں پھر بلائے آیا آسا تو بھی تیرا کمرہ ہے کہاں کہاں بھاری لوگ لگایا ہے کہ جی ہاں آپ رات کو کہا دی رات کو یہاں آتے ہیں اور کیا کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ جو یہ جو اشنگ مدری جرکی ہے جبہ رکھا ہوا ہے بہت پرانا جس دن میں غلام بن کر آیا تھا میرے باپ ماں باپ کا کھانا پینا بھی نہیں تھا میرے پاس بھی نہیں تھا آپ کی یہاں آیا تو آپ نے میری عزت کی عزت کرتے 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 آج مجھے یہاں تمہنچا دیا کہ میرے بدن کے اوپر باچشاہی کبڑا ہے شہانہ کبڑا ہے کھانا بھی آپ کے ساتھ بیٹھ کر کھاتا ہوں تو میرے دی کے اندر جو ہے تکبر نے آ جائے میں رات کو آتا ہوں اور اس کے سامنے میں کھڑا رہتا ہوں عدب کے ساتھ عدب کا معنی یہ نہیں اس کو اللہ مانتا ہوں اللہ جل شانوں کی سامنے میرا ذہن ہے کہ یا اللہ میں وہی ہوں کہ جو ایک گندی کبڑے کے اندر ہے جس کو جو ہے چار مہینے تک پانچ مہینے تک آدھے سال تک دھونا نصیب نہیں ہوتا تھا سابون نہیں ہوتا تھا کچھ نہیں ہوتا تھا اور یہ فتح آئیس ہو اور یہ پیوان یہ پیوان یا اللہ میں یہ ہوں یہ بادشاہ نے جو ہے مجھے عزت اور عفضائی کی یا اللہ تو اس کی بادشاہت کے اندر بس استخلیج بادشاہ دیکھتے رہا سلطن عراقین کی درف تا سنا سب لوگ پانی پانی ہو گئے دکھا آپ میں سنوزو پانی پانی ہو گئے اور ماں بھی مانگیں کہا تمہاری کیا سزائی کا جو عیاض حکم کرے وہی تمہاری سزائی بادشاہ نے کہہ دیا عیاض نے کہہ دیا بادشاہ آپ بادشاہ ہیں میں غلام ہوں میں حکم نہیں کر سکتا جو آپ کی مرضی ہو معاف کر دو تو اللہ والوں کی کام ایسی ہوتے علومی رحمت اللہ یہ لکھ کر فرماتے ہیں کہ اگر انسان اپنی پچھلی زندگی کو یاد رکھے اول تک چلا جائے کہاں بالکل سرو میں سرو میں جو حالات ہر ایک پر ہر ایک بادشاہ کے اوپر ہر ایک عالم کے اوپر ہر ایک عابد کے اوپر ہر ایک ولی کے اوپر ہر ایک گزرگ کے اوپر یہ حالات کے شاہے ہیں میں نے انسان کو پیدا کیا منی کی نطفے سے وہ بھی اتنا گندہ ہو گیا کہ مرض کی منی کا نطفہ اور عورت کی منی کا نطفہ دونوں مل گیا کسل گیا گندہ بن گیا پیٹوی قرآن پاک نے کیا ہے سورہ دہر کی اندر سورہ دہر کی پہلی آیت یہ ہے انتیس مبارہ سورہ دہر اس کی پہلی حل اتا علی الانسان حل من قد ہے یہاں تحقیق کیا گیا ہے انسان کے اوپر زمانے میں سے ایسا زمانہ لم یکن سیم مذکورا یہ ذکر کے قابل بھی نہیں تھا اگر کپڑے کو منی کا دبا لگ جاتا ہے تو ہاتھ نہیں لگاتا ہے پاک سے اس کو کھٹاتا ہے لم یکن سیم مذکورا پھر آگے دوسری نمبر کی آئیت سورہ دہر میں انہا خلقنا الانسان من نطفہ نمشاج میرے انسان کو کیسا ہے نطفی امشاج امشاج عربی لمدرے امشاج کا معنی ہے مرد اور عورت کی منی کا نطفہ ہے یہ آپس مل کر جب گندہ بن گیا تب جا کے حمل اکھرہ پھر ہم نے اس کو سننے والا اور دیکھنے والا بنایا اس کی آنکھیں بنائی خسرت بنائی پھر اس کو بزرگ بنایا پھر اس کو عالم بنایا پھر اس کو مالدار بنایا پھر اس کو کرو پھٹی بنایا پھر اس کو دنیا کا بادشاہ بنایا اور کیا کیا بنا کیا وہ اپنی حالت کو بھول جاتا ہے اور فرمایا اب بھی تو میرے قبضے میں میں اپنے طلبہ کو مثال لیا کرتا یہ بلون جو ہے بلون 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 بھگا جو ہوتا ہے بڑے بڑے ابھی ہم ممبئی کے اندر گئے تو بلون کسی والے تھے تو بلون دیکھویا ہے اتنا بڑا ہے کہ انسان جتنا کہا کہ لے جاؤ اس کو میں کہا کہ یہ لے جائیں کہ پسو سے آئی ہے یہ 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 اتنے بڑے بڑے بلون آپ نے بھی دیکھتے ہوں گے یہ بلون جو ہے اس کی اندر ایک سوئی کا ذرا سا سراغ کر دے تو پانچ سیکھن کے اندر اتنا بن جاتا ہے کہ انسان تو کتنے ہی مرتبے پر ہو کتنے ہی بڑا عالم ہو کتنے ہی بڑا عابد ہو کتنے ہی بڑا محدث ہو کتنے ہی بڑا دنیا کے اعتبار سے لکتی ہو کتنے ہی بڑا بادشاہ ہو کتنے ہی تیرا کمال ہو کتنے ہی تیری صحت ہو تیری تندرستی ہو تجھے کوئی بیماری نہیں ہے تیرے گھر کے اندر کوئی آفت نہیں ہے حق تعالی جل سانو سوئی کا ایک ناکہ لگا دے تو یہ ایک میٹ کے اندر کیا ہو جائے گا ایسا حضور دا تاعت کو اسی حد من سویا صبح میں ڈاکٹر نے کہے دیا فینش نکاب یہ ہماری تو کہا یہ بھول جاتا ہے رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس واقعی ویان کہ اگر یہ یاد رکھے گا تو اپنے اندر اور تکبر نہیں آئے گا اس لئے حضر لقمان حضر لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی جو قرآن پاک کے اندر ہے لقمان نے اسلام کی نصیحتیں کتنی قمتی ہے جس کو قرآن پاک کا حصہ اللہ تعالی نے بنایا وہ جو ہے ایکیس سے بارے کے اندر ہیں اس میں اٹھارویں نمبر کی اور انیسی نمبر کی آیت میں فرماتے ہیں لوگوں کے سامنے اپنے گال کو بڑے بڑے مد کر فلا مد کر میں ایسا ہوں پتا چلے گا خاص کر یہ چہرہ دیکھنے کی کامل ہوتا ہے مرتی وقت میں بھی ممبر پر بول رہا ہوں کیونکہ جنب مجھ کو بھی دیکھ لیں گے کچھ نہیں کچھ نہیں بسی اللہ تیرائی سہارا تیرائی فضل تیرائی مدد قبر میں بھی اور قبر کی باہر ہیں ولا تو صاحب یہ لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں اچھاروی نمبر کے آیت میں ولا تو صاحب خدد تیرے گال بڑے بڑے مد خلا ولا تمس فی اللہو دی مرہا اور زمین پر جو ہے اکر کر مچ یہ یہ لقمان علیہ السلام اور کہا کہ وقصت ہی مشیق تیرے چال سلچلنے کے اندر میاں نروی اکتیار کر ایسا چال چل کہ تکبر نہ ہو غرن ہو یوں نہیں یہ وہاں ہوگا ہے اور راستہ بڑ دیکھتا ہی استغفر اللہ العظیل اللہ تمہاری میری سب احفاظ سنو مقصد فی مشیق تیرے چال میں درمیانی درجہ اکتیار کر وغضوظ من سعوت اور تیرات بولنا بھی جب غصے کے ساتھ بولے تو درمیانی درجہ گا بول ایسا مجھ سمجھے کہ میں قادر مطلق ہو گیا ہوں وغضوظ فرمائے گا بہت جوڑ سے بولنا بہت جوڑ سے کچھ جانا کسی کو بربات آواز لگانا اگر یہ کمال کی بات ہوتی آوازوں میں سب سے بوری آواز اس لیے درگی ہے پرررے پاک میں اٹھاروے پاک کیا اٹھاروہ انیسی اٹھاروہ انیسی اٹھاروہ انیسی نمبر کیا ہے سوئی اللہ اکمان اِنَّا اَنْكَرَ سَبْ اس لیے میرے عزیز بس بات ہی رس کرنا ہے صفت مجیبی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے پچھلی جمعہ کے شکا ہوں آپ لوگ میری بھی دعا کریں میں بھی بہت چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجیبی عطا فرمائے اور لحاب کے لیے بوا کرتا ہوں اللہ جلد اپنی فنائیت اپنا نکمہ ہونا ناپاک ہونا گندہ ہونا اور کیوں کچھ ملے گا ناپاکی کے باوجود تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ باکمال لوگوں کے برطرہ فضل ہوتا ہے تو گنے گاروں کے پر اس سے زیادہ بھی فضل ہوتا ہے ہم گنے گار ہیں لیکن فضل کر قبر کی بخشش بھی چاہتے ہیں قیامت کی میدان دین سب نالائی کی اگباجت باوجود لیکن یہ ملے گا کسے خود کرتے ہیں اللہ تعالیٰ 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 اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ